اسی طریقے سے ورلڈ بینک اسی طریقے سے ایف ای ٹی ایف وہاں پشتی دفعہ آپ کو یاد ہوگا جب میٹنگ کنکلوڈ ہوئی تین دن کی تو جے شینکر جو فارن منسٹر انڈیا کے انہوں نے آن کیامرا کہہ دیا کہ جی یہ ہماری کوششوں اور پاوششوں سے پاکستان کو اب بھی گری لیسٹ میں رکھا گیا ہے اور طریق لبیق پاکستان کا احتجاج جو ہے بھرپور جاری ہے کہ ان کے اب چھے لوگ شہید ہو چکی ہیں بارال پولیس اور طریق لبیق کے درمیان اس وقت بڑی شدید جھڑپے ہو رہی ہیں اور کل رات سے ہو رہی ہیں رادہ کل شام سے ہو رہی ہیں اور جو جو اس کو رپورٹ کر رہا ہے جو جو اس کو کور کر رہا ہے وہ جنون لوگ رو رہے ہیں ان کا دل کن کے آنسو رو رہے ہیں کیونکہ نہیں ضرورت ہمیں اس طرح کے لڑائی جگڑوں کی مذہبی جماعت کا اسلام آباد مارچ راولپینڈی اسلام آباد کے داخلی مقام فیض آباد اور اس کے طراف میں پولیس کی بھاری نفری تائینات کی گئی ہے پاکستان کے لیے ہر روز ایک نئی کنٹروورسی آ جاتی ہے جبکہ اس وقت پاکستان کے وزیراعظم سعودی عرب ہیں پہنچ گئے ہیں اور سننے میں آ رہا ہے کہ وہ ایک دن پہلے چلے گئے ہیں اور جو پاکستان کی اس وقت سب سے بڑا پرابلم ہے جو ایک انٹرنل نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو مذہبی جماعت ہے تحریکہ لبیک وہ لہور سے اسلام آباد آ رہی ہے اور اسلام آباد اور سارے شہروں میں پہنے کے لیکن اس سب کے بیچ میں بڑی خبر یہ ہے کہ جو امریکہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے یہ کہا ہے کہ ہم امریکہ کو ائر سپیس دے دیں گے اگر امریکہ جو ہے وہ ہمارے انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہ دے اور ہم ایم او یو سائن کریں گے اور انہوں نے کہا یہ پاکستان نے یہ ڈیزائر شو کی ہے تو اس کا مطلب ہے جو ریسنڈلی امریکنز پاکستان آئے تھے تو انہوں نے ذاری بات ہے بہت ساری آپشنز ٹیبل پہ رکھی ہوں گی تو یہ جو چیز ہے کہ اگر ہم ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ایم او یو سائن کرنے کو تیار ہیں اگر امریکہ جو ہے وہ ہمارے انڈیا کے ساتھ ریلیشنشپ کو مینج کرنے میں مدد کرے اور یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جبکہ مزید کی بات ہے کہ پاکستان کے جو فورن آفس ہے وہ اس نے کہا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور امریکہ نے یہ بھی یہ بسکلی سی این این کی ریپورٹ آئی ہے جس کو میں کوٹ کر رہا ہوں اور پاکستان کے فورن آفس میں نو کہا ہے کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور جو بائیڈن ایڈمیسٹریشن ہے وہ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ فرمولائز کرنے میں بلکل تیاز ہے تیار بیٹھی ہوئی ہے اور ایگریمنٹ بلکل ہونے کو ہے کہ جہاں پہ پاکستان اپنی ائر سپیس دے گا ملیٹری اینڈ انٹیلیجنس اپریشنز کے لیے ان افغانستان اور اس پہ جو سی این این یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس تین سورسز ہیں جن سے ہم نے یہ باتیں پوچھی اور کانگریس میں ادھر ادھر اور جگہوں پہ بھی جنہوں نے ہمیں یہ کنفرم کی ہے تو یہ ہم نے خبر دی ہے لیکن ہمیشہ کی طرح ظاہری بات ہے پاکستان کا فورن آفس اس کے اندر اتنی جان نہیں ہے کیونکہ دیکھیں امران خان صاحب تو کہتے ہیں ایبسلوٹلی نو اب ایبسلوٹلی نو جو ہے وہ ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ امران خان صاحب کیا اس کی پرائس پہ کرنی پڑے گی امران خان صاحب چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات نارمل ہوں دیکھیں یہ جو چیزیں نوملیزیشن والی تھی نا دوستو کیسے ورلڈ بینک اسی طرح کیسے ایف ایٹی ایف وہاں پشتی دفعہ آپ کو یاد ہوگا جب میٹنگ کنکلوڈ ہوئی تین دن کی تو جیش شینکر جو فورن منسٹر انڈیا کے انہوں نے ان کیامرا کہہ دیا کہ جی یہ ہماری کوششوں اور پاوریشوں سے پاکستان کو اب بھی گریلیسٹ میں رکھا گیا ہے اب آپ کی بات پر میں آتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ پولیٹیکلی یا اس کو مارجنلائز دیکھیں ترکی کو بھی گریلیسٹ میں لے آئی ہیں اچھا پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان جس خطے میں اس وقت واقع ہے جس خطے میں موجود ہے اور پاکستان جس جیو پولیٹیکل اس میں دائرے میں کام کر رہا ہے پاکستان کی فورن پالیسی بھی میرا اشارہ ہے کہ چائنہ رشیہ اور یہ بلاوں پر امریکہ چائنہ کی جو کمپیٹیشن اور کنٹینمنٹ کا معاملہ ہے جو الائنسز بنے ہوئے ہیں ان الائنسز میں آپ نے دیکھیں کہ سٹرنگ آف پرلز ہے سٹرنگ آف الائنس ہے امریکہ کے طرف سے سٹرنگ آف پرلز ہے چائنہ کے طرف سے اور جو اس وقت صورتحال نظر آرہی ہے آپ کو جو انڈو پیسیفک پوشن میں جس حساب سے ایک دوسرے کے خلاف سفبندی کی جاری ہے تو جو ممالک ان کی الائز ہیں ان ممالک کو بھی تنشانہ بنایا جائے گا جو آپ کی مخالف قوتیں ہیں جو آپ سے کام لینا چاہتی ہیں اپنے مطلب کا اس کام کو مثال توکٹر اگر آپ نے بیس نہیں دیا تو اس کے کوئی قیمت تو ادا کرنی ہوگی اب اس قیمت کے لیے قوم کو تیار کرنا پڑتا ہے کیا قوم یہ تیار ہے یا نہیں ہے وہ دوسری بحث